جو پورن ایڈکشن ہے پلس انسینٹوس خیالات ہیں پراغندہ خیالات ہیں یا ایسی تمام چیزیں جیسے جو کہ جنسی لذت سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو الٹرنیٹ ویس سے اچیو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کوئی بھی طریقے ان سب میں ہم یہ چیزیں لے کر آئیں گے ہوتا یہ کہ ہماری جو باڈی ہے نا یہ اٹیونڈ ہے کہ ہم اس کی اندر جو بھی تبدیلیاں لے کر آنا چاہیں ہم بہت سی تبدیلیاں لے کر آ سکتے ہیں اسی چیز کو پلسٹیسٹی آف مائنڈ اینڈ بیہیوئر کہتے ہیں پلسٹیسٹی یعنی ہمارا جو برین سسٹم ہے وہ بھی اور ہمارے بیہیوئرز بھی ہم انہیں جیسے چاہیں ہم مولڈ کر سکتے ہیں چاہیں تو ہم بہت تف انسان بھی بن سکتے ہیں ہم بڑی ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کو ہماری باڈی ہینڈل کر سکتی ہے اگر ہم نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ہم بڑے سخت تھنڈی جگہ پر تھنڈے پانی سے نہا کے بھی سروائیو کر سکتے ہیں اگر اپنی باڈی کو ٹرین کیا ہے ٹریننگ آف مائنڈ ہماری بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے اور ایسا نہیں ہے کہ ہم بس بہتے چلے جاتی ہیں جیسی بھی سیچویشنز ہم ان کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں بلکہ ہمارے اندر کیپیسٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹرین کر سکتے ہیں اپنے برین کو منیٹر اور کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ہم چاہیں یہ چیز پلیسٹیسٹی آف مائنڈ اینڈ بیہیوئر کہلاتی ہے اب اس کا یہ تعلق کس طرح سے ہمارے ایسے خیالات کے ساتھ ہے کہ جن کو معاشرہ پسند نہیں کرتا یا وہ ریلیجیسلی یا مورلی وہ انکوریکٹ ہیں یا ایتھیکل ریزنز ہیں جیسے کہ انسینٹوس تھوٹس اس کے علاوہ پورن ایڈکشن اس قسم کی ساری چیزیں ہوتا یہ ہے کہ عام جو نشے کرنے کی کیفیت ہے ایڈکشن ہے کسی ڈرگ کی ایڈکشن مثلا ہم لے لیتے ہیں یا گیم ایڈکشن کوئی بھی ایڈکشن کیا ہے کہ اس کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ اس کے بھی لیولز بن جاتے ہیں ہر ایک کیس کے لیولز ہوا کرتے ہیں کہ پہلے مثلا آپ نے گیم کھیلتے تھے مثلا ایک گھنٹہ گیم کھیلتے تھے اب ایک گھنٹہ کھیل کے رام یارب جی جا رہا ہے اچھا ہو یہاں پر میں سٹک تھا نا اس گیم کے اس جگہ پر لیول پر میں نے اس سے اوپر جانا ہے یہ کرنا ہے اب میں نے اب آپ کو خوشی تب ملتی ہے آپ کا ڈوپا مین لیول تب ایکسلریٹ ہوتا ہے سیٹسفائی ہوتا ہے کہ جب آپ وہ نیکسٹ لیول اچیو کر لیتے ہیں ہماری جو ڈوپا مین کپیسٹی ہے نا یعنی ہم پر جوش ہونا جوش حاصل کرنا وہ بس چند سیکنڈز کا ہوتا ہے اور فورا نہیں وہ لیول یوں اچیو کر کے ہم نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس سے اگلا لیول بنائیں تب وہ مزا آئے گا ہمیں ورنہ ہمیں مزا نہیں آتا لذت نہیں ملتی تو ہم لذت کا نیکسٹ لیول سٹ کرتا رہتا ہے ہمارا برین اب جب ہم نا وہ گیم کی ایڈکشن کہلو جائیں پورن کی کہلو کوئی بھی ایڈکشن ایک ہی میکنیزم ہے دراصل ہے وہ لذت ہی ہے وہ ڈوپامین ہی ہے دراصل تو وہ ہمیں وہ ہمیں چاہے گا کہ اب یہاں نہیں مزا آپ یار کچھ اور کرو دو سمتنگ ڈیفرنٹ دو سمتنگ نوول دو سمتنگ مور ایڈوینچرس تو وہ نیا نیول لے کر آ جائے گا اب ہم نے وہ اچیو کرنا ہے اور اس طرح ہم اوپر سے اوپر اوپر کی کوئی حد نہیں ہے وہ ان لیمٹیڈ ہے اب اس میں آخر میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا تو بہت سا وقت ضائع ہو رہا ہے اور بہت سا وقت دے رہے ہیں بہت سی انرجی لگا رہے ہیں پیسہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور مزا نہیں آرہا لذت نہیں مل رہی اور ایک بیچینی بڑھتی جا رہی ہے ایک پرشانی ہے بڑھتی جا رہی ہے اور نہیں اس میں سے آپ کو پتا چلتے ہیں آپ تو پھس گئے ہیں چنگل میں پھس گئے ہیں آپ نہیں نکل سکتے اب یہ all type of addiction ہے یہ drugs بھی ہے یہ game بھی ہے یہ porn addiction بھی ہے یہ incentives thoughts بھی ہیں یہ anything ہے جو کہ ہمیں ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے یہ certain way of تاہوت ہے جس کو ہم عام لفظوں میں کہیں یہ بھی ایک شیعتین کی ایک چال ہے کہ وہ ہمیں الجھا لیتا ہے جال میں ڈھال لیتا ہے اور ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے یہ ساری چیزیں دراصل کیا کرتی ہیں ہمارے جو اگر ہم سمجھیں نا chemistry کو brain chemistry کو تو یہ ہمارے neurotransmitters کو آپس میں الجھا دیتی ہیں جیسے کہ تارے ہیں نا مختلف وہ آپس میں الجھ جاتی ہیں اور ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے ہیں یا ہمارے ٹی وی کی tuning ہے جو خراب ہو گئی ہے ہوتی ہے نا پھر وہ چینل الگ الگ نظر نہیں آتی ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ چینل 1 CNN کا یہ 2 BBC یہ 3 اب آپ لگا رہے ہیں کبھی ایک لگ رہا ہے کبھی دوسرا لگ رہا ہے چینل کی ٹیوننگ خراب ہو گئی اور آپ چاہتے ہیں اس کی نا ٹیوننگ ٹھیک کرنے والی ہے یہ دوبارہ سے ری سیٹ ہونے والا ہے یہ ڈی فالٹ پہ واپس جائے گا تو یہ ٹھیک ہوگا کمپیوٹر ہے نا ہمارا ہیڈ ہو گیا اب نہیں رک گیا ہے تو وہ نہیں چل پا رہا اس کی ونڈوز کبھی کوئی کھل رہی ہے کوئی کھل رہی ہے اس میں وائرس آگئے تو یہ جو پورن ایڈکشن ہے یا کوئی بھی ایڈکشن ہے یہ دراصل اسی بلکل ایسے ہی ایک میکنزم ہے کہ ہماری جو عام ورکنگ ہے پروسیسنگ آف مائنڈ ہے نا وہ علج گئی ہے اب وہ پروسیسنگ آف مائنڈ جو ساری علج چکی ہے اس کو ٹھیک کرنے کیلئے کیا چیز ضروری ہے کیا کرتے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر کے ساتھ یا ٹی وی کے ساتھ یا اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ اپنی مشینگری کے ساتھ سیم وہ چیز ہمارے برین کے ساتھ شیطان نے کی ہے اکثر آپ کو ایسا آئے گا آپ کو لگے گا میں پاگل ہو رہا ہوں میں کریزی ہو رہا ہوں اور چکر آتے ہیں ایک دم ایسے آئے گا ہے کہ جیسے دماغ ہل کے رہ گئے جیسے ذہن نا آپس میں زور سے شیک لگا ہے دماغ کو اور آپ کا جی کرتا ہے پاگلوں کی طرح یا مجنون لوگوں کی طرح چیخ لگائیں اور چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکے پٹھیں یہ ساری چیزیں آتی ہیں یہ ساری چیزیں کس چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یہ دراصل شیطان کا اٹیک ہوا کرتا ہے نیند کی حالت میں جب ہماری برین ویفز کمزور پڑی ہوئی ہوتی ہیں میں انٹیگریٹ کر رہی ہوں اس چیز کو کیونکہ میں ایکشنز کو ان چیزوں کو ایکٹیویٹیز کو جو ویزیبل ہیں صرف ان کو انکارپوریٹ کرتی ہے اور ان کو کسی طریقے سے بتایا جا سکتا ہو اب وہ چیزیں جو وہ ہماری سائنس کی کیپچر میں نہیں آتی ان کو وہ نہیں سمجھ سکتی ہے تو دیر آر سرٹن اور آراز انڈ سرٹن وائبز سرٹن انرڈیز جو کہ ہمارے اردی ارد رہتی ہیں اس کو سمٹائم سین سائنس سمجھتی ہے انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہے ایکس ریز ہیں گیما ریز ہیں یہاں پر الٹرا وائلٹ ریز ہیں اس ٹائم پر یہاں پر ریڈیو ویوز ہیں کتنی فریکوینسیز ہیں جو یہاں پر ہیں لیکن وہ نظر نہیں آرہی ہیں بڈے اگزیسٹ سیم ویڈیر آر سرٹن انرڈیز دیٹ اگزیسٹ اور وہ ہماری برین کو اور ہماری باڈی کیمسٹریز کو پر اثر انداز ہو رہی ہیں اب ہم دوبارہ اسی طرف آتے ہیں پر اپنی جو ہم بات کر رہے ہیں اڈکشنز کی ڈیفرنٹ تو اب سیم بھی آپ نے اپنے ڈوپامین لیول کو اتنا ہائے سٹیمیولیٹ کرنے پر سیٹ کر دیا ہوا ہے کہ تھوڑی تھوڑی سٹیمیولیشن اسے فرق نہیں کرتی ہے اسی لیے ہی جو ہمیں باز ذکر آتا ہے نا کہ برائی کے رستے کی طرف بھی نہ جاؤ نیچے چلے جائیں گے تو شروع ہی نہیں کرنا اور اگر شروع کر چکے ہیں تو واپس آنے کا طریقہ بھی وہی ہے جس کے اوپر آپ چڑھ کے گئے ہیں آپ سیڈیاں چڑھ کے اوپر آتے ہیں آپ نے بارہ سیڈیاں چڑھی ہیں آپ یہاں لیفٹ کے ذریعے سے آپ اوپر گئے واپس کیسے جائیں گے وہی لیفٹ ہے نا وہی بٹن ہے وہی سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آئے گا تو سیم بے جیسے آپ نے ہائے جانے کے لیفل سٹ کی ہیں نیچے آنے کے لیے بھی وہی زینہ یعنی وہی سیڈی وہی سٹیپس وہی لیفٹ یوز ہوگی جو آپ کو انہی سٹیپس سے لیچے آئے گی اب ٹونٹیت فلور پہ پہنچ گئے ہیں پہلے نائنٹین فلور آئے گا ایٹین سیونٹین تل کے آپ گراؤنڈ فلور کی اوپر آئیں گے لیکن واپسی کا سفر شروع کریں گے تب نیچے آئیں گے واپس تو سب سے پہلے ایک سٹرونگ لیول آف موٹیویشن چاہیے کہ یہ چیز رونگ ہے یہ تاغوت ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ بیڈ ہے یہ میری منٹل ہیلس کے لیے بیڈ ہے یہ میری فیزیکل ہیلس کے لیے بیڈ ہے میں نے اس کو کوٹ کرنا ہے میں نے چھوڑنا ہے میں نے واپس جانا ہے تو تب یہ سفر شروع ہوگا لفٹ کا بٹن دبائیں گے تو لفٹ کے اندر داخل ہو سکیں گے لفٹ کے بٹن سے نیچے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کریں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آئیں گے اگر یہ سفر ہی شروع نہیں کریں گے تو بس چکر میں اسی میں گھومتے رہیں گھومتے رہیں اب کوئی بھی ویڈیو دیکھیں اب جو سمرزی سائیکو تھیرپی لیں اب کچھ بھی کریں اب واپس نہیں آئیں گے تو سب سے پہلے ہدایت رہنمائی توبہ کرنی استغفار کرنی اپنے جو پوزیٹیو انرجیز ہیں پوزیٹیو وائبز ہم کو اٹریکٹ کرنا واپس آنا واپسی کا سفر شروع کرنا یہاں سے آپ شروع کرنے والے ہیں